بھائی پیدل حجے کو جا رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال ہوگا کہ ان کا کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا تو آج کی سبڈیٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شہاب بھائی کا کتنا خرچہ آ رہا ہے تو جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہے ہیں دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں حج کرنے میں تین سے چار لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے چاہے وہ آپ بھائی پلین کریں یا پانی کے جہاں سے کریں اتنا خرچہ تو ہر انسان کا آتا ہی ہے تو بہت سے لوگوں کے من میں ہے کہ شہاب بھائی جو آج حج سفر کو پیدل جا رہے ہیں تو ان کا کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے مطلب فری میں ہی ان کا حج سفر پورا ہو رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو سب کو بتا دے کہ شہاب بھائی جو آج مدینہ کے اس سفر کے لیے نکلے ہیں تو ان کا کافی خرچ ہو رہا ہے شہاب بھائی نے اس حج سفر کی تیاری کے لیے پورے ایک سال لگائے ہیں انہوں نے ہر کنٹری سے پرمیشن لینی پڑی پاکستان، ایران، اوائید ہر جگہ سے انہوں نے پرمیشن لی اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی سے بھی پرمیشن لینے میں بہت ہی خرچہ آتا ہے آپ سبھی کو بتا دے کہ بینہ پرمیشن کے کوئی بھی کسی کنٹری میں انٹرین نہیں کر سکتا شہاب بھائی نے دس مہینے چلنے کی ٹریننگ بھی لی ہے کیونکہ ایک عام انسان چار سے پانچ کلومیٹر سے زیادہ نہیں چل سکتا اور شہاب بھائی نے چلنے کی ٹریننگ لی ہے دس مہینے انہوں نے اس ٹریننگ کو پورا کیا ہے اور اس میں بھی ان کا کافی خرچ ہوا ہے آج شہاب بھائی کو ہر کوئی جانتا ہے پر جب وہ گھر سے نگلے تھے تو چالیس دن تک انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا تو وہ جہاں سے گزرتے تھے جہاں جہاں وہ رکھتے تھے وہاں بھی ان کا کافی خرچ ہوتا تھا ایک اور نولیج کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی کے ساتھ جو آج پولیس چل رہی ہے جو ان کی سیکیورٹی چل رہی ہے یہ بھی شہاب بھائی نے ہی لے رکھی ہے بائی سٹیٹ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو لے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو کہیں پر بھی کوئی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں بھی ان کا کافی خرچ ہوا ہے شہاب بھائی ایک پیشے سے ڈاکٹر ہے اور شہاب بھائی نے اپنے اس حجے سفر میں ایک موٹی رکم خرچ کری ہے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ان کے اس سفر کو مقام تک پہنچنے میں دعائیں کریں تاکہ خیریت سے ان کا یہ حجے سفر پورا ہو جائے